السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایشیوز اندیکونیم یہ پاکستان کا پہلے جی ڈی بی ہے اور یہ پاکستان کے اگریکلچر سیکٹر کے حوالے سے ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ویٹ یہ ایک سٹیبل پوٹ ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان کے جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس کو یقینی بناتا ہے گندم تو پاکستان میں گندم کی جو کلٹیویشن ہے وہ 22 ملین ہیکٹر پر ہے اور تقریباً اگریکلچر ویلیو ایڈیڈ میس کے جو حصہ ہوتا ہے وہ سے 1.8% ہے اور پوری جی ڈی بی کا 1.8% یہ کنٹیبیوٹ کرتا ہے تو ہر گورنمنٹ کی یہ خواہش ہوتی ہے اور مقصد ہوتا ہے کہ گندم کے حوالے سے ملک وہ خود کے فیل ہو جائے اور جو ذری پروپیشنلز ہیں اور فالسی میکرز ہیں ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے ہمیشہ ایک چیلنج رہا ہے کہ پاکستان وہ خود کے فیل ہو جائے گندم کے حوالے سے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے سال پاکستان میں جو ویڈ پروڈکشن ہے وہ کم ہوئی ہے 3.9% پچھلے سال کے مقابلے میں اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تقریباً 8,974 ہیکٹر زمین پر اس کو کلٹیویٹ کیا گیا ہے اور یہ پچھلے سال کے مقابلے میں 2.4% اس کی کلٹیویشن میں ڈیکریز واقع ہوئی ہے تو آپ سے پوچھا گیا ہے کہ ایشوز انڈ ایکنم یا پاکستان کے سٹوڈنٹ کے حوالے کے ناتے بریفلی ڈسکسٹ اینی امپورٹنٹ ریزن ان اسپیننگ دو ڈیکلائن ان ویڈ پروڈکشن دس ایر کہ اس سال جو ویڈ پروڈکشن میں جو کمی واقع ہوئی ہے اس کو اسپین کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ریٹ ایٹلیسٹ 2 ریزن فاردر ریڈکشن ان دے ایریا پیٹ کلٹیویشن اس ویل اور کم از کم دو وجوہات آپ لکھ لیں کہ ویڈ کلٹیویشن کے ایریا میں یہ جو کمی واقع ہوئی ہے اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے تو یہ آپ کا جو ہے نا وہ questions ہیں two questions ہیں انتہائی آسان تو اس کا آپ نے answers دینے ہیں اچھا تو causes of decline in wheat production this year تو اس کی پہلی وجہ water scarcity ہے کیونکہ پاکستان کے جو water resources ہیں وہ کم ہو رہے ہیں shrink ہو رہے ہیں اور جب water supply کم ہو تو ظاہری بات ہے کہ wheat production وہ کم ہوگا اور پس اچھی نہیں ہوگی دوسری وجہ drought ہے تو at the time of sewing پاکستان جو ہےنا وہ drought condition کو پیس کر رہا تھا جس کی وجہ سے پسل اچھی نہیں تھی اور اس وجہ سے گندم کی پیداوار وہ کم ہوئی تیسری وجہ یہ تھا کہ یوریا کریسس تھا اور ڈائی امونیم پاسپیڈ ڈی ای پی اور یوریا کریسس تھا یہ available نہیں تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کافی مہنگا تھا یوریا تو اسی وجہ سے جو غریب کسان تھا وہ اس کو خرید نہیں سکتا تھا تو اس کے استعمال میں کمی واقع ہوئی جس کی وجہ سے wheat production میں بھی decline ہم نے دیکھا چوتی وجہ وہ high input cost ہے ہمیں پتہ ہے کہ mechanization یا fertilizers pesticides اس کے لئے فارمرز کا جو ہینا وہ معاشی طور پر خوشحال ہونا ضروری ہے اور majority of farmers یہاں پہ آپ لیکھ رہے کہ majority of farmers پاکستان میں وہ غریب ہوتے ہیں اور وہ انفرز کو جو costly اور expensive inputs fertilizer ہے pesticides ہے وہ ان کو purchase نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے وہ مطلب یہ کہ جو کیا ہے wheat کی production ہے وہ کم ہو جاتی ہے ڈیکلین کی جاتی ہے so this high input cost badly affected wheat crops پانچوی وجہ climate change ہے wheat crops کے لئے جو نا ایک suitable temperature وہ required ہوتا ہے اور اور فیبوری ڈو مارچ اس دوران یہ 20 سے لے کر 30 ڈگری سنٹیگریٹ ہوتا ہے اور اس دوران جو دانہ ہوتا ہے گندم کا تو وہ گریجوالی گروت کرتا ہے اس ٹیمپریچر میں لیکن جب ٹیمپریچر بھل جائے اس سال جو نا وہ 35 ڈگری سنٹیگریٹ تک ٹیمپریچر بھل چکا تھا تو جس کی وجہ سے گندم جو نا وہ وہ وقت سے پہلے پک چکا اور اس کا دانہ بہت چھوٹا رہ گیا تو اس سال چونکہ ہیٹ فیو کی وجہ سے مارچ اور اپریل میں گروتہ فیڈ گرینج جو نا وہ ریٹارڈ ہو گیا سٹاپ ہو گیا جس کی وجہ سے ویڈ پروڈکشن میں ڈیکلین ہم نے دیکھا ہے اور چھتی وجہ یہ ہے کہ ریڈویسنگ پراپٹ مارجن اس انہیدر فیکٹر کیونکہ گندم میں جو پراپٹ مارجن ہے وہ کم ہے اور یہ ڈیکریز ہو رہا ہے جس کی وجہ سے کسان جو ہے نا وہ اس فسل کے کلٹیویشن میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے اور پروڈکشن آ پویٹ اس کی وجہ سے متاثر ہوا اچھا یہاں پہ دوسرے سوال کا جواب ہے کہ ریزن فاردہ ریڈکشن ان دے ایریہ آ پویٹ کلٹیویشن تو دوزار ایکیس سے دوزار بائیس کی دوران جو ہے نا وہ ایریہ اندر کلٹیویشن فار ویٹ وہ ڈیکریز ہوا ٹو پوائنٹ ون پرسنٹ نہ ٹوانٹ ون پرسنٹ اٹھا ٹو پوائنٹ ون پرسنٹ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پامرز تھے وہ الٹرنیٹ او کراپس کی طرف متوجہ ہوئے جیسے کہ رائس میس پوٹیٹوز اور آئل سیٹس اور اس کی دو وجوہات ایک وجہ یہ ہے کہ ہائی انفوٹ کاسٹ اسپیشلی کاسٹ کاسٹ دی ای پی اور یوریا کہ ان پوٹ کاسٹ وہ بھلچو کا تھا اور اسی طرح اسپیشلی جو ڈی ای پی اور یوریا ہے اس کی قیمت کافی بھلچو کی تھی اور گندم کی کلٹیویشن کے لیے اچھی پسل کے لیے یہ ریکوائیڈ ہے تو اسی وجہ سے جو کسان تھے اور فارمرز تھے وہ دوسری پسل کے اوگانے میں کلٹیویشن میں انہوں نے دلچسپی زیار کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ریڈویسن پراپیٹ مارجن گندم کا جو پریسے وہ کم ہے اور کسانوں کو بہت کم منافع ملتا ہے تو یہ ایک بڑا فکٹر ہے جس کی وجہ سے فارمرز جو ہے وہ الٹرنیٹو کراپس کو کلٹیویٹ کرنی کی طرف چلے گئے اور انہوں نے دیگر پسلے جیسا کہ جو مکہی ہے اسی طرح چاول ہے اور پوٹیٹو دیگر جو پسلے ہیں ان کے ان کے کلٹیویشن میں انہوں نے دلچسپی زہر کی تو اس کی وجہ سے ویٹ کے پروڈکشن میں کمی واقع ہوئی سو دیزار ٹو میجر فیکٹرز